تعاملن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم و ذنبین لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے ساتھ جن سے بشری تقاضی کی وجہ سے بھول ہو گئی جہالت کی وجہ سے غلط کر بیٹھے نفس اور شیطان نے ان سے قابو پا کر وہ کر دیا جس سے اللہ نراض ہوتے ہیں ایسوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا ایسوں کے ساتھ گناہ گاروں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا روئے زمین کی سب سے پاکیزہ ہستیاں پیغمبروں کے بعد ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے نبی کی ارد گرد رہا کرتے تھے سب سے پاکیزہ ہستی بشر ہیں انسان ہیں بھول ان سے بھی ہو سکتی ہے خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے بشری کمزوریاں ان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں کیسے تربیت فرما رہے ہیں تو ایک نوجوان آیا امامہ فرما دیں گے ایک نوجوان آیا کہنے گا یا رسول اللہ ائذن لی بززنا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے زنا کی اجازت دیجئے سبحان اللہ امام الانبیاء ہیں سید الرسول ہیں اللہ کے بعد کوئی ہستیت محمد الرسول اللہ کی ہے آپ نے اس کی اتنی کمزور بات پر اور اتنے غلط سوال پر نہ ڈانٹا نہ غزبناک ہوئے نہ جھڑکا نہ برا بھلا کہا نوجوان ہے نہ واقف ہے بے سمجھ ہے نادان ہے اسے بتا نہیں کہ اس قسم کی باتیں تو زبان پر لانے بھی نہیں چاہیے اور یہ آ کر بھی کس کی صحبت میں کس کی مجلس میں کس کے ہاں یہ کہہ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے لیکن اللہ کے نبی ہیں نرمی ہے شفقت ہے پیار ہے غیرخائی ہے نہ اسے ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ برا بھلا کا نہ جھڑکا نہ اپنے سے دور کیا کچھ بھی نہیں اسے سمجھایا اور سمجھانے کا انداز بھی بہت پیارا کچھ اقلی باتیں ایسی کی کہ خود اس کا اقل اسے اپیل کرے اور خود اسے اقل اس کو جواب دے خود اس کی اقل اس کو جواب دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجوان کو قریب کیا کہا میٹے قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ پھر فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ بات گوارہ ہے پسند ہے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تمہیں پسند ہے نجوان کہنے لگا اللہ واللہ جعلن لی اللہ فداء اللہ کے رسول میں آپ پر فداء مجھے یہ پسند نہیں مجھے یہ پسند نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو لوگ بھی تو یہ پسند نہیں کرتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسا کرے کوئی لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افتو حبو افتو حبہو لی ابنتک کہ تجھے یہ پسند ہے کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے کہ لگا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرنا برداشت نہیں کر سکتا فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی پھر لگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے پسند کرتا ہے کوئی تیری بہین کے ساتھ ایسا کرے کہنا لگا یا اللہ کے رسول میں آپ پر فداء مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کوئی میری بہین کے ساتھ یہ گھٹیا عرکت کرے فرمایا بیٹے وہ بھی تو کسی کی بہین ہوگی فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کوئی تیری خالہ تجھے تیری پھپی کے ساتھ ایسا کرے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی پسند نہیں میں آپ پر فداء ہوں مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے فرمایا وہ بھی تو کسی کی پھپی ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رشتے گنائے پھپی کا تذکرہ کیا خالہ کا تذکرہ کیا وہ نوجوان اندر سے پس گیا غیرت تو ہوتی ہے نا بھائی اندر حیاء تو ہے نا وہ دوسری بات ہے بے حیائی کے پردوں میں وہ چھپ گئی ہے اس پر گناہوں کی گندگی اس حیاء کے جہر پہ آ چکی ہے اس حیاء میں چمک اور غیرت میں حرارت نہ رہی وہ دوسری بات ہے لیکن ایمان ہے نا تو دیوس تو نہیں ہوتا نا دیوس تو نہیں ہوتا نا کہ جیسے یہ پرواہی نہ ہو اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اس کی بہن کہاں جا رہی ہے اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے اس کی ماں جا کہاں جا رہی ہے دیوس تو مسلمان نہیں ہوتا نا اس لیے کہ میرا ابھی نبی نے بتایا دیوس آدمی اگرچہ نماز روزہ بھی رکھے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا جیسے یہ پرواہ نہ ہو تو فرمایا کہ جب اسے تجھے یہ چیزیں گوارہ نہیں ہیں کہ کوئی یہ گھٹیہ حرکت تیرے ان رشتوں کے ساتھ کرے جو تیری عزت ہے تیری حرومت ہے تو وہ سارے رشتے وہ بھی کسی کی حرومت ہوں گے وہ بھی کسی کی عزت ہوں گے ہاں اگر تجھے ان چیزوں کی اجازت ہے تو چاہتا ہے کہ کوئی تیرے گھر میں بھی ایسا کرتا رہے تو پھر تو پھر تو انسانیتی ختم ہو گئی پھر تو انسانیتی ختم ہو گئی پھر تو پھر کچھ نہ کہا اللہ کے نبی لیکن فرمایا اگر تجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو اسے پسند نہیں کرتا جیسے اس موجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ برداش نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ایک ایک رشتے کو گنایا گنا کر پھر فرمایا تو اللہ تو پھر لوگوں کو بھی تو یہ پسند نہیں ہے تو اب جب اس کی دل کی دنیا سازگار ہو گئی نا ندامت شرمندگی ندامت شرمندگی اپنے اس سوال پر شرمندہ نادم اور اندری اندر اس گناہ سے ایک نفرت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور اپنا ہاتھ اس کے دل پہ دیا اور فرمایا اللہم مغفر دنبہو وطاخر قلبہو وخصن فرجہو اے اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے اے اللہ اس کے دل کو صاف فرما دے اور ہمیشہ اسے پاک دامن بنا دے اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے فرمایا میں ندامت لے کے آیا پھر میرے نبی کے دعا میری ندامت کے ساتھ مل گئی پھر اللہ نے مجھ سے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ مجھے اس گندگی کا کبھی خیال بھی نہیں آیا پھر گندگی کا زندگی بھر کبھی خیال بھی نہیں آیا اندر کی ندامت ہو جائے پھر اس کے ساتھ دعا کی طاقت مل جائے واہ واہ بات بن جاتی ہے بات بن جاتی ہے تو یہ گندگاروں کے ساتھ اللہ کی نبی کا پیار شفقت رحمت نرمی اور خیرخائی کس انداز سے اس نے انہیں اپنا قرب دیا اپنا پیار دیا اور کیسے اسے پھر سمجھایا اور برائی کس انداز سے دل میں بٹھائی نفرت سی ہو گئی اس گناہ سے نفرت سی ہو گئی اس گناہ سے سچ کر رہا ہوں میرے عزیزوں اور میرے نوجوان ساتھی ہو اگر اپنی نبی کی یہ باتیں ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی شباب محفوظ ہو جائے گا ان گندگیوں سے محفوظ رہو گے آج یہ گندگیاں ہمیں خو پتا ہے نوجوانوں کے قدموں میں ہیں مرائیاں ان کے پیروں میں ہیں یہ گناہ کے انڈے بحیائی فہاشی کی گندگیاں ان کے قدموں میں آ رہی ہیں یہ اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے اپنے اندر کے انسان کو جگائیے اپنے اندر کے انسان کو جگائیے کہ یہ کسی کی بھی تو ہوگی اور میری بھی تو گھر میں ہیں یہ بھی تو کسی کی ہوگی میری بھی تو گھر میں ہیں جب مجھے یہ برداش نہیں ہے کوئی کیوں برداش کرے گا تو نفس پہ قابو پانا آسان اپنی جوانی شباب بچانا آسان اپنا خون گندہ کرنے سے محفوظ رہو گے شباب گندہ کرنے سے محفوظ رہو گے اپنی جوانیاں محفوظ کر سکتے ہو ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے افو تاعفونی سا اکم ارے تم پاک دامن رہو تمہارے گھر کی رہنے والی عورتیں پاک دامن رہیں گی اگر تم نے گندگی کی تو پھر سوچ لینا تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا پھر سیال تم نے خود دیوار توڑ دی ہے تم نے خود دروازہ توڑ دیا ہے تم نے خود بدکار کو اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا ہے یہ راہیں تم ہی نہیں دکھائیں ہیں تمہارے گھر تک آنے کی اگر تم پاک دامن ہوتے اپنی جوانیاں دوسروں کی بیٹھیوں کی بہنوں کی عزتوں کی تمہارے دل میں ان کی قدر اور تمہارے دل میں ان کی حیاء ہوتی مجال ہے تمہاری چار دیواری پر کوئی پھلان سکتا تمہارے گھر کا کوئی راستہ دیکھتا تمہاری بیٹھی بہنہ تک کوئی پونچتا تائفو افو تائفو نسائکم تم پاک دامن رہو تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن محفوظ ہو جائیں گے وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے دل میں اس بدی کی اور اس گناہ کی اس بحیائی کی کیسی نفرت بیٹھائی جھرکہ نہیں جھرکہ نہیں برا بلا نہ کہا ڈانٹا نہیں قریب کیا سمجھایا نادان ہے نا نا سمجھ ہے نا بخبر ہے اسے اندازہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے اسے اندازہ نہیں ہے اور کل اس کا ریاکشن اس کے گھر پہ کیا پڑے گا اس کی ازواجی زندگی پہ کیا پڑے گا اس کی بیٹیوں پہ کیا پڑے گا اس کے بہنوں پر کیا پڑے گا اس کے گھر کی جاردواری پر اس کا ریاکشن کیا پڑے گا نادان ہے سمجھتا نہیں ہے یہ جانتا نہیں ہے اسے خبر نہیں ہے اس کے اندر وہ دور اندیشی نہیں ہے اس کی نظر دور تک نہیں جاتی تو اللہ کی نبی نے اسے بڑے محبت سے بڑے پیار سے سمجھایا اور سبحان اللہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی اور پھر اللہ کی نبی نے دعا دی دی پھر اللہ کی نبی نے دعا دے دی میرے عزیزو دعا آپ کیجئے دعا بھی کیجئے اور پھر دعا بھی ساتھ ہو جائے کام بن جائے گا ہاں ایک اچھے ساتھے نے بڑے اچھی مثال دی اگر آپ دعا نہیں کریں گے اور صرف دعا کریں گے تو بھائی مزہ نہیں آئے گا فرج کے اندر اس کریم آپ نے رکھی ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کریم کو گرم کر دے اس کو گرم کر دے یہ تو گرم ہو جانے چاہیے اللہ گرم ہو جائے ارنامیاں پہلے دعا کرو اس محول سے تو اسے نکالو اس محول سے تو اسے نکالو پانی آگ پہ رکھا ہوا ہے آگ بھڑک رہی ہے آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس پانی کو تھنڈا کر دے اس پانی کو تھنڈا کر دے ارنامیاں اس آگ کے محول سے تو نکالو آگ کے محول سے تو نکالو آگ کے محول گناہ کے محول سے نکلنے کی کوشش تو کر لے بھائی گناہ کی گندگیوں سے نکلنے کی کوشش تو کر لے جتنا تجھ سے بن سکتا ہے اس گندگی سے نکلنے کا جتنا تیرے اندر ندامت پیدا ہو سکتی ہے وہ تو اپنی اندر پیدا کر دے پھر دعا کر پھر دعا کر پھر دیکھیں دعا کیا تاثیر دکھاتی ہے پھر دیکھیں دعا کیا اثر دکھاتی ہے نسپیکم مما فی بطونہی مم بین فرث ودم لبنن خالیسہ دیکھتے نہیں دودھ کتنے گندے محول سے نکلتا ہے گوبر بھی ہے اور وہاں خون بھی ہے اندر گوبر بھی ہے اور وہاں خون بھی ہے دودھ دھونے والا اپنی سے کوشش کرتا ہے تھنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے یوں نہیں نکلتا اپنی سے کوشش کرتا ہے تھنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ وہ کر رہا ہے باقی اللہ کرتا ہے اسے ساو ستھرا ایسا دود جس میں گوبر کا بھی رنگ زیکہ کوئی نہیں خون کی بھی رنگت کوئی نہیں سبحان اللہ اندر کے اس نظام سے اسے ساف ستھرا دود اللہ پلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے ہم بھی اگر اپنی سے کوشش گندگی سے نکلنے کی کر لیں پھر اللہ اللہ ہے ہمیں بھی اس گندگی سے اللہ ایسا ساف ستھرا کر کے باہر نکالے گا جیسے اس دود کو گندگی کے محول سے نکال دیتا ہے اللہ اللہ ہے اللہ بہت بڑے ہیں تو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اپنے اندر کی غیرت جگانے کے لیے اپنے اندر کی غیرت کو جگانے کے لیے اپنے اندر کے انسان کو جگانے کے لیے نبی کا یہ سبق یاد رہے نبی کا یہ سبق یاد رہے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں کی اور میرے نجوانوں کا شباب محفوظ ہو جائے گا جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی سجبتاؤں گھروں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی سجبتاؤں گھروں کی غیرت محفوظ ہو جائیں گی سجبتاؤں کل رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ ہو جائیں گے افو طعف و نیسا اوکم پاک دامن مد رہے تو ان کی گھر کے عورتی بھی محفوظ رہیں گی تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا معاملہ فرمایا آپ کی تو تعریف ہی یہی ہے آپ کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكْ آپ کے اردگرد سبحان اللہ اُششاق آپ سے محبت کرنے والے جو ہر وقت آپ کے اردگرد شما کے طرح آپ کے اردگرد لوگ جمع ہوتے ہیں اس صرف آپ کی نرمی ہے آپ کی شفقت ہے اگر آپ سخت گو ہوتے اور سخت دل ہوتے کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہوتا کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہوتا یہ آپ کی نرمی ہے آپ کی شفقت ہے لوگ آپ سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ آپ سے نفع اٹھا سکتے ہیں فضلت عبداللہ فرمانے لگے میں نے آسمانی کتابوں کو عدت عبداللہ ابن مسعود فرمایا لگے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر فرمایا لگے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں تورات انجیل زبور میں آپ کی شان پڑی آپ کی شان پڑی تو اس میں یہ بات تھی کہ آپ کی شان یہ ہے آپ سخت زبان بھی نہیں رکھتے اور سخت دل بھی نہیں رکھتے اور آپ بازاروں میں چیہوں پکار بھی نہیں کرتے اور آپ برائی کا بدلہ برائی سی بھی نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں یہ آپ کے عالی اخلاق تورات میں بھی ہے انجیل بھی بھی ہے زبور میں بھی ہیں کہ آپ سخت زبان بھی نہیں رکھتے سخت دل بھی نہیں رکھتے بازاروں میں چیہوں پکار اور بلند آوازیں بھی آپ کی نہیں نکلتی اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف کرنے سے درگزر کرنے سے آپ ایسا کرتے ہیں ایک نوجوان آیا حبداللہ ابنی میں حضورت فرمان لگے ایک شخص آیا حضورت کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ شہر کے کنارے فی اکسل مدینہ شہر کے کنارے میرا ایک خاتون سے نجائز تعلق ہے میں نے گندگی نہیں کی اس سے زنا نہیں کیا تعلقات صحیح نہیں ہیں تعلقات صحیح نہیں ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوں آپ جو مجھے سزا دے جو مجھے سزا دے غلط تعلق تھا غلط تعلق تھا لیکن ندامت لے کے آیا تھا غلط تعلق ہو گیا تھا لیکن شرمندگی لے کے آیا تھا ارے میرے عزیزو یہ ندامت شرمندگی بڑا سرمایہ ہے اللہ ہمیں ہر کمزوری پر یہ دولت نصیف فرما دے اللہ ہمیں ہر گناہ پر یہ دولت نصیف فرما دے کہ یا رسول اللہ نجائز تعلق ہیں اس زمانے میں تو نہ فون تھے نہ موبائل تھے نہ فیس بک تھے اب تو بدقسمتی سے ان گندگیوں سے رابطے مشرق مغرب شمال جنوب گھر بیٹھے رابطے ہو جاتے ہیں گھر سے نکلنا بھی ضروری نہیں چار دیواری پھلانگنا بھی ضروری نہیں دروازہ کھولنا بھی ضروری نہیں اپنے پیاروں سے اوجل ہونا بھی ضروری نہیں اببہ اممہ کے سامنے گھر کے چار دیواری کے اندر سارے دروازے بند ہیں اببہ کے ساتھ بیڈروم موجود ہے اببہ کے سامنے پلنگ موجود ہے حرام تعلقات میں مبتلا ہے بیٹیاں بھی موجود ہیں اس کی اولاد بھی موجود ہیں ازواجی زندگی بھی چل رہی ہے حرام تعلقات میں مبتلا ہے اور افسوس یہ ہے کہ ندامت کوئی نہیں ہے ندامت کوئی نہیں ہے کہنا لگا یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی آپ علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر وہ کھڑا رہا اور پھر وہ چلا گیا حیث عمر اس سے کہن لگے بھائی اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے نا تو پردہ ہی میں رہنے دے پردہ ہی میں رہنے دے کھول نہیں کہ کس درجے کا تعلق ہے یہ کھولنے کے ضرورت نہیں ہے پھر جب چلا گیا اللہ کے نبی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کھڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا اور اس کو بلوایا اور پھر یہ آیت پڑھی ندامت لے کے آیا تھا نا شرمندگی لے کے آیا تھا اللہ کے نبی نے اسے ایک وظیفہ دے دیا نماز دن کے دونوں وقت پڑھا کرو دن کے دونوں طرف میں نماز کا احتمام کی یعنی نماز کی تلقین فرمائی اور آج زہر کے بعد میں نے اپنے بچوں نوجوانوں سے کہا بھی کہ نماز اس نیت سے پڑھو کہ یہ میری بوری عادت میری زندگی میں ہے اے اللہ اسے چھوڑا دے میرے اندر یہ کمزوری ہے اللہ مجھے اس نماز کی برکت سے نجات نصیب فرما دے اللہ کے نبی نے فرما نماز کا احتمام فرماؤ اور دوسرا یہ کہ چھوٹے موٹیاں کوئی غلطیاں ہو گئیں نیکیاں کرو گے اللہ وہ نیکیاں کیوں برکت سے چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسی ہی معاف فرما دیں چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ ویسی ہی معاف فرما دیں گے تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوریوں پر بجائے سخت رویہ اختیار کرنے کے اس مسئیبتوں سے نکلنے کا راستہ بتاتے تھے اس گندگی سے نجات کا راستہ بتاتے تھے محبت شفقت خیرخائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے تھے تو بھئی کمزور لوگ ہیں بشری تقاضے بھی اور بشری کمزوریاں بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اللہ بہت مہربان ہے اللہ بہت مہربان ہے بس ہمارے پاس ندامت و شرمندگی ہو پھر اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ ان گھڑیوں میں ہمیں صاف ستھرہ فرما دیں گے ہمیں پاکیزہ اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیں گے اللہ ہم سب کو ان گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہ ہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہ ہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہ ہم آئنا آلا ذکریک و شکریک و خسن عبادتیک اللہ ہم آئنا آلا ذکریک و شکریک و خسن عبادتیک نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت و ما یصفون و سلامنا المرسلین والحمد للہ موسیقی